بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کی نیت کیا ہے تو جس کی نیت جیسی ہے اللہ اس کے اکورڈنگ اس کے ساتھ معاملات فرمائے بہت اچھا مجھے یہ ان کا سینٹنس یا ان کی دعا لگتی ہے تو یہی میں کہوں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری نیتوں کا بہترین عجر دے آمین تو ابھی ہم نے سنا ہے بلکہ دیکھ لیا ہے اب تو پوری تیاری ہو گئی ہے جو بینہ باجی ہیں وہ جانے والی ہیں مسیس 30% کے پاس کچھ میں یہاں پر باتیں ہیں وہ کرنا چاہتی ہوں میں نے بینہ باجی کا ویلوگ دیکھا جہاں ان کی بیٹی کہتی نظر آئی کہ یہ تو قسمت کی بات ہے مدینہ جانا اور اللہ جس کو بلاتا ہے وہی جاتا ہے بے شک یہ بات بلکل سچ ہے لیکن یہاں پر بینہ باجی کی ہسی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اتنی بیٹو کی ہسی کی اس مقام پر وجہ کیا تھی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ کو اگر کسی کو آیا ہو تو پلیز بتائیے گا اور یہاں پر میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ بینگا مسلم ہم سب کا یہ ارمان ہے دل میں کہ انشاءاللہ ہم لوگ بھی مکہ مدینہ جائیں اور اللہ کے گھر اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری دیں اور حج اور عمرہ کی سعادت ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے آمین تو یہاں پر مجھے یہ بات یاد آ گئی تھی کہ نیتوں کا بہترین عجر اللہ دے تو یہاں پر جو مسس 30% ہیں ایکچولی وہ بلوا رہی ہیں بینہ باجی کو جس طرح ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھی اور وہ بلکل تھنڈی سانسے لیتی ریلیکس اور اب تو ماشاءاللہ سے دو ویڈیوز کے اندر ہم نے انہیں تھوڑا آرام کر کے بھی دیکھا ہے کرتے بھی دیکھا ہے جہاں پر وہ بلینکٹ لے کے بیٹھی نظر آتی ہیں اور یقینا یہ ایک اشارہ ہے کہ بھائی اب جب خیال رکھنے والی بڑی باجی آ رہی ہیں تو پھر تو آرام بنتا ہی ہے ورنہ ہم تو پریشان ہو گئے تھے انہیں بھاگتا دوڑتا دیکھ اور یہ کہہ رہی تھی کہ انہیں ایکٹیو رہنے کی عادت ہے تو اچھا لگا کہ آپ کو تھوڑا اپنا اب خیال بھی آنے لگا ہے اور اب آپ تھوڑا دہان آرام اور اتمنان کی طرف بھی دینے لگی ہیں تو اللہ یہاں پر سب کو سب کی نیتوں کا بہترین عجر دے یہاں پر میں کہوں گی جو بینہ باجی ہیں ان کی لائف اگر ہم دیکھیں تو ان کی لائف جو ہمارے سامنے ہیں میں نہیں جا رہی پرسنل کیا ہے یا وہ اپنی نیجی زندگی میں کیا تھی کیا نہیں تھی مجھے اس سے کبھی کوئی concern نہیں رہا جتنا ان لوگوں نے دکھایا جتنا یہاں پر public ہوا اس کی according اگر میں بات کروں تو جو بینہ باجی ہیں وہ ہمیشہ سے struggle کرتی آئی ہیں یعنی وہ ایک جو باجی تھی ان کے گھر پر کام کرتی تھی cooking کرتی تھی یا کسی ضعیف خاتون کا وہ خیال کرتی تھی ان کو دیکھ بھال کرنا ان کو کپڑے وغیرہ change کروانا ان کی help کروانا یہ ساری ان کی responsibility تھی اور یہ بہت ایک ذمہ داری کا کام تھا جس کے بدلے ان کو لازمی سی بات ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک salary رہائش یہ ساری چیزیں مہیا کی گئی تھی پھر کیا ہوتا ہے کہ بینہ باجی کا چینل بنتا ہے ماشاءاللہ اور ان کی زندگی میں تھوڑا ٹھہراؤ آتا ہے اور وہ اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ ایک گھر میں ہمیں settled نظر آئیں لیکن مجھے یہاں پر ابھی جس طرح سے missis 30% ان کو بلوارہی ہیں تو مجھے ایک چیز پینہ باجی کے لیے بہت یہاں پر خود بزاتے خود مجھے عجیب لگ رہی ہے کہ ان کا بھی right ہے زندگی میں آرام کرنے کا سکون کی زندگی بسر کرنے کا کیا ان کے لیے صرف یہی ہے کہ وہ سب کے کام آتی رہیں یا وہ سب کی خدمتیں کرتی رہیں یہ چیز مجھے تھوڑا عجیب لگا کیونکہ ایک ایج ہوتی ہے نا جہاں پر ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ اب اس نے اپنی زندگی میں بہت محنت کر لی بہت کچھ کر لیا تو اس کا بھی time ہے اور وہ بھی deserve کرتا ہے کہ اس کو بھی آرام ملے تو یہ ساری چیزیں میں سوچتی ہوں ہو سکتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں ایسا نہ ہو اور لوگ یہاں پر different خیالات رکھتے ہوں لیکن یہ چیز مجھے لگی تو میں نے ضرور سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جس طرح مسیس 30% اب بلینکٹ لے کے ماشاءاللہ سے آرام کرتی نظر آرہی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ بھئی یہ signal ہے کہ بینہ باجی آپ آئیں اور پورے گھر کی اب آپ کو ذمہ داری اٹھانی ہے اور اب آپ کو ہی سب کچھ کرنا ہے ایک اور بات میں یہاں پر بولوں گی کہ جو مسیس 30% ہے ان کی pregnancy کو لے کر یہاں لوگ زیادہ اس لیے یہاں پر لوگوں نے question کرنا شروع کیا کہ جب ایک incident ہوا تھا تو وہاں پر دو چیزوں کو لے کر انہیں بہت زیادہ اونچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی ایک یہ کہ یہ five months pregnant ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ مقدس مقامات کے اطراف میں رہتی ہیں تو ان دو چیزوں کو لے کر ان کو بہت بلند یا ان کو بہت clear کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس لیے جو یہاں پر تمام تر audience ہے وہ ان کی pregnancy کو لے کر بہت زیادہ question کرتی ہے اور سوال اٹھاتی ہے کہ اتنی long term pregnancy کیسے ہے یا جو بھی معاملات ہیں otherwise اگر یہ اپنی pregnancy detail normally اگر being a vlogger یہ share نہیں کرتی تو میں ان کے اس act کو ضرور appreciate کرتی کیونکہ مجھے personally جو بھی vloggers اپنی pregnancy کو ایک routine اپنے چینل کا بنا لیتے ہیں اور اٹھنا بیٹھنا آج یہ کھایا pregnancy میں آج یہاں گئے pregnancy میں آج وہاں گئے آج یہ لیا آج ڈاکٹر سے یہ ultrasound کر آیا آج ڈاکٹر کو یہ کہا آج baby gender reveal ہوا baby girl baby boy یہ ساری چیزیں جو ہے نا چونچلے مجھے اچھے نہیں لگتے اور مجھے ایسے vloggs پسند نہیں ہے لیکن ان کا جب ان پر جب بات آتی ہے تو یہاں پر اس لیے میں نے اتنا concern شو کیا یا سوال شو کیا کیونکہ اس pregnancy میں نے بتایا نا دو reasons جن کو لے کر انہیں بہت اب مقام پر بتانے کی کوشش کی گئی تھی اور ان کا سچا ہونے کے لیے یہ جو حوالے ہیں یہ یہاں پر پیش کیے جا رہے تھے اور آج سے تقریباً چار مہینہ پہلے ہی انہیں five month pregnant declare کر دیا گیا تھا تو یہ سارے reasons تھے جس کی وجہ سے یہاں پر سوالات اٹھائے گئے تھے خیر بات آگے نکل گئی بات میں کرنا چاہ رہی تھی بینہ باجی کی تو مجھے personally یہ لگتا ہے کہ اس time اچھی بات ہے کہ ایک ہوتا ہے نا نیتوں کا بہتر عجر تو اگر ماشاءاللہ سے صرف ان کو عمرہ کروانے کی نیت سے بلائے جاتا اور پھر اس کے بعد بے شک یہاں ان کی بہن ہے بہنوی ہے ان کے بچے ہیں تو وہ ان کے پاس stay کرتی ہیں ہمتے پھر تھی جو بھی تھا لیکن نیت جو ہے وہ یہاں پر point کرتی کہ آپ عبادت یا آپ زیارت کی نیت سے جا رہے ہیں تو پھر وہ ایک الگی معاملہ ہو جاتا لیکن جس طرح missis 30% نے اپنی ویڈیوز کے اندر کہا تو یہاں پر بینہ باجی کو missis 30% بلوا رہی ہیں اور انہوں نے clearly کہا ہے کہ وہ بڑی پریشانتی اپنی delivery کو لے کر تو اب وہ بہت مطمئن ہے کہ جو بینہ باجی ہیں finally وہ آ رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب بینہ باجی کی بیٹی نے کہا کہ یہ نصیب کی بات ہے وہاں جانا تو مجھے لگتا ہے بینہ باجی جو ہیں وہ یہاں پر ہس پڑی خیر نصیب کی بات تو ہے کسی بھی بہانے کسی بھی وجہ سے آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں تو اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا اور ابھی تو نہیں کیونکہ ابھی آپ کو میسس 30% کی دیکھ بھال کرنا ہوگی میرے خیال میں جب وہ پوری طرح سے فٹنڈ فائن ہو جائیں گی تو پھر شاید کہ آپ ان کے ساتھ عمرہ پہ جا سکیں کسی کے ساتھ کہوں گے خوش رہی گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ